ڈلی سے یوگی آردی تینات کے لوٹنے کے بعد ان کا سیاسی قد کیسے اور کتنا بڑا ہو گیا اس کا اندازہ آج یوپی ویدان سبا کی تصویروں کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں کیا یوگی کو پورا کنٹرول یوپی میں دے دیا گیا ہے اور اس بات کا آبھاس بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ ساتھ بپخش کے نیتاؤں کو بھی ہو گیا سدن میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بپخش کے نیتاؤں سی ایم سے یا سرکار سے سوال پوچھا کرتے ہیں سرکار یا سی ایم کے پیر نہیں چھوا کرتے لیکن سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں کو ایسا کیا لگا ہے یا ایسا کون سی چیز انہیں محسوس ہونے لگی کہ وہ یوگی آردی تینات کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے یہ نیتاؤں جو آپ کو قیمرے پر دکھائی دے رہے ہیں وہ نیتاؤں ہیں اندرجیت سروچ ان کے ایک پوری کہانی ہے اور اس کہانی کو سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ کیشو پرساد موریہ کو گھیرنے کے لیے یوگی آردی تینات نے پلان بھی بنا لیا ہے کچھ دن پہلے پلوی پٹیل سے ملاقات اور اس کے بعد اندرجیت سروچ کو اتنا لمبا وقت دینا صاف طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ کوشامبی کے بیتر یوگی آردی تینات اپنی سیکنڈ لائن کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس سے کوشامبی کے بیتر اور یوپی کی سیاست کے بیتر کیشو پرساد موریہ کو خود سمجھ میں آئے کہ یوگی کے رہتے وہ یہ سب نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اب تصویروں کو ہم دھیان سے دیکھتے ہیں اور تصویروں کا وشلشڑ کرتے ہیں کہ آخر یوپی ویدھان سوا کے بیتر ہوا کیا اور یہ کون نیتہ ہیں سماجبادی پارٹی کے کون ویدھائک ہیں جو یوگی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا یوگی سے ملنے کے لیے صدن کے بیتر ہی نیتاؤں کی لائن لگ گئی کون یوگی سے کتنا بات کرنا چاہتا ہے اس کی دلچسپی نیتاؤں کی تصویروں کو دیکھ کر آپ لگا سکتے ہیں اس پورے کہانی میں کئی ایسے قردار ہیں جو شاید بی جے پی آلہ کمان نہیں سمجھ پایا اگر سمجھ پاتا تو شاید دوہزا چوبیس لوگ سبا چناؤں میں کاؤشامبی سے جو بیدھائک فلحال سماجبادی پارٹی کے ہیں جو پارٹی میں راشتری مہا سچی ہوئے ہیں اکلے شادوں کے بہت قریبی ہیں مایابتی سرکار بھی منتری رہ چکے ہیں وہ اندرجیت سروج یوگی سے پہلے بھی بات فون پر کر چکے ہیں اور سال دوہزار بائیس میں ان کے بی جے پی میں آنے کی خبریں اڑی تھی حالانکہ بعد بھی انہوں نے ان خبروں پر خندن کر دیا خبروں کا خندن کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ایسی خبریں بے وجہ ہیں بینہ صرف پیر کی ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ کیشو پرسات موریہ کے وجہ یا ان کے جو خاص امیدوار تھے سونکر صاحب ان کے وجہ یوگی آدی تینات اندرجیت سروج کو وہاں سے چناوی میدان میں بھیجنا چاہتے ہیں پٹیل اور پاسی کا جو سمکرڑ یوپی کے کئی ویدھان سبا لوگ سبا سیٹو پر ہے اسے ساتھنے کے لیے یوگی آدی تینات نہ صرف ویرودیوں سے ملتے ہیں بلکہ صدن کے بیتر بھی ویرودیوں کو اچھا خاصا وقت دے دیتے ہیں اندرجیت سروج کوئی چھوٹے نیتا نہیں بے شک سماجبادی پارٹی میں انہیں بپکش میں بیٹنے کا موقع ملا لیکن ان کی قابلیت کو یوگی آدی تینات بھلی بھاتی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کا جو بیٹا ہے جو فیلحال سانسد بنا ہے اس کی عمر ماتر پچیس سال ہے وہ بیدشوں سے پڑھائی کر کے لوٹے اور دو بار کے سانسد ونوت سنکر کو قراری ہار دے دی اور کیشو پرساد موریہ کے گھڑ میں بی جے پی کا سو پڑھا ساف کر دیا بیدان سبا چناؤ کے بعد لوگ سبا میں ہار کے بعد کوشامبی جیسے زلے جہاں سے خود ڈپٹی سی ایم آتے ہیں اس کی ذمہ داری خود یوگی نے اپنے ہاتھوں میں لے لی ہے اندرجیت سروچ کو وقت دینے کا مطلب ہی یہی ہے کہ کئی سماجبادی پارٹی کے ودھائیت جو یوگی سے بننا چاہتے ہیں اور یہ اکھلے شیادوں کے مونسون آفر کا جباب ہے کچھ دنوں پہلے اکھلے شیادوں نے ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ یوگی کیشو پرساد موریہ کے اول لے کر کہ مونسون آفر چل رہا ہے سو لے کر آؤ سرکار بناؤ اس کا مطلب یہ تھا کہ بی جے پی کے سو بیدھائیت توڑیے اور سماجبادی پارٹی میں آکے سرکار بنا لیجیے ایسا اکھلے شیادوں کا تنز تھا اب اسی تنز کا پلٹوار یوگی نے اپنے انداز میں کیا ہے اکھلے شیادوں اگر یہ تصویر دیکھیں گے تو زاہی طور پر ان کا سیاسی تاپان بڑھ جائے گا اور شاید ان تصویروں کو وہ نہ دیکھ پائے کیونکہ شیوپال یادو لگاتار ناراض ہیں اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ برامڑوں کو ساتھنے کے لیے ماتا پرساد پانڈے کو اکھلیش نے کیا لیڈر آف پوزیشن جو بنایا ہے اس کے بعد سے شیوپال یادو ہاشیے پہ چلے گئے ہیں اور اپنے اس عمر میں اور راجنیتک انبھو ہونے کے باوجود ملائیم سنگھ یادو کے چھوٹے بھائی اپنے بھتیجے کے رہتے پارٹی میں بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں بی جے پی پوری طرح سے شیوپال یادو کو ساتھنے کی کوشش کر رہی ہے ان کے سامنے کئی شرطیں رکھی جا رہی ہیں کئی پرستاؤ رکھا جا رہا ہے اور کئی ایسے ویبھاگوں کا اوفر بھی دیا جا رہا ہے کسی بھی طریقے سے شیوپال یادو کو بی جے پی اپنے پالے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے اور بقائد یہ کام یوگی عادی تینات خود دیکھ رہے ہیں شیوپال یادو آپ کو بی جے پی کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے یا یہ صرف یک سیاسی بھرم ہو جو اس وقت ٹوٹ سکتا ہے لیکن باتوں کو نیرادھار نہیں کہا جا سکتا باتوں میں دم ہے اندرجیت سروچ سے یوگی عادی تینات کا بات کرنا اور باقی کے سماجبادی پارٹی نیتاؤں سے یوگی کا بات کرنا صاف طور پر کہتا ہے کہ سپا کے بھی تر بھی یوگی کی اپنی لوگ پریتا ہے ایک ہی دن میں کتنا کچھ ہو گیا یہ ویدھائیق جو سماجبادی پارٹی کے بات کر رہے تھے صدن کے بھی تر ہو سکتا ہے اکھلیش یادو ان کو میٹنگ میں بلا کے ان کو ڈاٹے اور کہے کہ آپ آگے سے ایسا مت کریے گا شیوپال یادو کو وہ ڈاٹ نہیں پائیں گے ہو سکتا ان کو سمجھائیں کہ صدن کے بھی تر آپ یوگی سے جو رشتہ ہے وہ ویروہ دھیوں والا رکھئے گا لیکن سنست کے بیتر اکھلیش یادو نے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی یوگی آدھی تینات کے بلڈوزر کا ذکر کر دیا اور تعریف کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم نے تو دیکھا ہے یوپی میں عوید جگہوں پہ بلڈوزر چلتے ہوئے دلے میں بھی چلائیے اس ایک لائن سے اکھلیش یادو نے یہ صاف کر دیا کہ ان کے اندر بھی بلڈوزر کو لے کر پریم تو ہے بے شک انہیں مختار اور اتیک پہ بلڈوزر چلائے جانے سے دکھ ہوتا ہو لیکن بات کئی بار موپہ سچائی سے آ جاتی ہے اور اکھلیش یادو وہ شاید بول گئے لیکن اندرجیت سروج کا یہ انداز یوگی آدھی تینات کا یہ وقت ان کے پچیس سال کے پتر جو نئے نئے سانسد بنے ہیں پشپیندر سروج یہ کہانی بہت لمبی جا سکتی ہے سمجھنے کا فیر ہے کہ ایشو پرساد موریہ ابھی بھی نہیں مانے تو یوگی آدھی تینات نے ان کے آس پاس ان کے گھر کے آس پاس کاؤشامبی زلے میں اپنی سیاسی پیٹ بہت بھینکر بنا لی ہے پلوی ہو یا اندرجیت اندرجیت سروج ہو یا پشپیندر سروج سب کو سادھنے کی کوشش یوگی شروع کر چکے ہیں پاسی نیتاؤں کو اگر بی جے پی توڑنے میں کامیاب ہوتی ہے پٹیل نیتاؤں کو توڑنے میں کامیاب ہوتی ہے تو سماجوادی پارٹی کا پی ڈی اس سامان میں ملاقات نہیں ہیں اس کے اپنے سیاسی مائنے ہیں دوستو